اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوسٹ چودری محمد اسحان اللہ ایڈمن پیجن گیلری جی دوستو ماشاءاللہ ویلکم ہو گئے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل پہ اور آپ کو آج ہم شوک کرواتی ہیں اپنے جوڑوں والے کبوتر جو ان سے ہیں ان کی کچھ سیٹنگ کی تھی ہم نے خانوں کی تو اس کا دوست پوچھ رہے تھے جناب کے اپ ڈیٹ دیں ہمیں تو انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے وزارش ہے چینل اگر اب تک ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی چینل سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں جی اپنے بریڈنگ لافٹ میں یہ جی فسٹ ڈور اوپن کرتے ہیں اور اس میں آپ کو دکھاتے ہیں ہم اپنے کبوتر یہ تو ٹیڈیوں کا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ اس میں ٹوٹل جو بلڈ لائن ہے وہ ٹیڈیوں کی ہے اور یہ چینجنگ کی تھی ہم نے اس میں کہ خانوں کے آگے یہ ٹائلیں لگا دی ہیں اور یہ بلکل فکس نہیں کی ہم نے کل کو اگر صفائی کرنی ہو تو یہ ٹائلیں بیچ میں سے نکل آئیں گے کوئی اس میں سیمٹ والا مسالہ وغیرہ نہیں لگایا گیا پس فکس کی گئی ہے کہ آرزی جب اتار نہیں ہو تو اتر جائیں ٹھیک ہے تو جوڑے بھی ماشاءاللہ اس میں کافی ہی اپنے آپ کو بھی سیفیل کر رہی ہیں اور انڈے بھی شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ مارا ٹیڈی پیر ہے انہوں نے یہ باتی باتا دے دیا ہوگا ہے اس میں باتی بھی اپنا پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے اپنے گونسلیں کے بن رہے ہیں تو جیسے یہ بھلا پیر بھی اندر بھی اپنے انڈوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ٹیڈیوں کا سیٹ اپ ہے یہ ٹیڈی کبھوٹر ہو گئے جی اپنا ساتھ زوم کرتے ہیں آکے دوستوں کا کبھوٹر کلیئر ہوں جی منٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی ہے کوئی اپنی طرف سے اگر ایڈوائز دینا چاہیں تو وہ بھی لازمی دیا کریں جی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے فالور ہمارے سبسکرائبر ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ سینئر پلیئر بھی دیکھ رہے ہوتی ہیں اور دوسروں کی غلطیوں سے ہی بندہ سیکھتا ہے اور تجربے بڑے کام آتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ٹیڈیوں کا سیٹ اپ ہے ابھی دوسرا آپ کو دکھاتے ہیں دوسرے کبھوٹر بھی ان کے لاؤٹ میں بھی اسی طرح ہم نے چینجن کی ہے دوسرا یہ والا لاؤٹ ہے ہمارا اس میں ہم نے یہ کھڑکی رکھی ہوئی ہے ان میں سے اگر کوئی کبھوٹر باہر نکل جائے جوڑوں والوں میں سے تو یہ ایک اس میں میں نے کھڑکی رکھوائی تھی تاکہ یہاں سے کبھوٹر اندر آ سکے ٹھیک ہے تو باقی یہ ہیں جی یہاں پہ کراس پیر ہیں ٹھیک ہے یہ پینتیس والا پیر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہو گیا یہ کبھوٹر ہیں جی اور یہ ان کے اندر بھی یہی ہم نے سیکھیں کی گئے ٹائلیں کیوں کہ بچی ہوتی ہی ہمارے پاس تو ہم نے کہے جی پڑی پڑی ہمارے پاس ٹوٹ جائیں گی زائیں ہو جائیں گی تو ان کو آمکام پہ لے کر آئیں تو یہ میں نے خود دی لگائی ہے اپنی مدد آپ کے تحت اور ماشاءاللہ جس دن یہ لگائی ہیں اس دن سے کبھوٹر جو ان سے ہیں کافی خوش ہیں اور انہوں نے بریڈ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے جیسے یہ دیکھیں یہ مردی میں اندیں دے دی ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ بھی کراس ٹیئر ہے ہمارے پاس لگا ہوگا اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ گولڈن سیاہ کو ٹیک پوٹر ہوگے دیسی بلے ٹیک کراس ہوں گے لاکھے کو پوٹر ہیں ان میں یہ گولڈن سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ رامپوری ماتی ہے جی یہ گولڈن کو پوٹر ہیں اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیرا بہت رامپوری ماتی ہے پھر یہ یہ سارے ہم نے پیر لگائے ہوئے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں ان کی بریڈ جو انسی ہے پراپر ان کے اندیں چل پڑیں گے یہ ویشی نارا جی ہمارا ماشاءاللہ بوت رزالٹیٹ یہ ماتیس کے ساتھ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ملک موکم صاحب والے جو سلیٹے پوٹر ہیں دیکھ یہ لکھا نارا جی ٹھیک ہے اور کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پینتیس والے جناب بیٹھے ہوئے ہیں یہ پھوٹر بیٹھا ہوگا ہے سامنے فروز پوری یہ گولڈن پھوٹر آگیا ہے سامنے ان کے یہ چیک کریں ماشاءاللہ پینتیس والے ہمارے پھر یہ نیلا کمگر نر ہے ساتھ پپلاں والی مادی ہے ساتھ اس کا نر ہے اور کچھ ہیے پی آ رہے ہیں اب آپ کو نیکسٹ جو ہمارا سیکشن ہے وہاں پہ لے کے چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے موسٹلی کمگر ہی کموتر ہیں سوری کہلیں ڈب والے ٹھیک ہے یہ وہ والے کموتر ہیں یہ سلیٹا ڈب والا کموتر ہے جی نارا یہ لالپری پٹھا ہے ٹھیک ہے یہ گولڈن تصویر والا پٹھا ہے جی اور یہ ان کے اندر لاؤٹ میں ہم نے بھی یہی لگائی ہیں جی ٹائلیں لگائی ہیں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ بھی بریش شروع ہو چکی ہے جیسے وہ آپ کو انڈا نظر آ رہا ہے کارنل والے کانے میں اور یہ پیر ہیں جی ٹھیک ہے کسوری بلڈ لائن میں لال آنکھ والے ہمارے جو پرانے کسٹمرز ہیں یا نیو کسٹمرز ہیں وہ پوچھ رہے ہیں جنہاں آپ بچے چاہیئے ہیں تو دیکھیں بچے ایک دم تو نہیں آ جائیں گے کوئی مشین تو نہیں ہے ہمارے پاس ان کے ایک دن انڈے دیں اور دوسرے دن ان کے بچے نہیں کرائیں بقاعدہ آپ کو پتہ ہے ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے ان کا اس پروسس کو دیکھنا پڑتا ہے اس پروسس میں ویٹ کرنا پڑتا ہے تبھی جا کے بچے پلتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو بچے یہ والا سیزن تو خیر نارمل ہی ہوگا بچوں کی طرف سے ابھی لیکن جیسے ہی ان کی شروع ہو جائے گی بریڈ تو سب دوستوں کو ان کے بچے ملیں گے اور یہ والا سیکشن ہے جی یہاں پر بھی ٹیڈی کمگر ہیں ٹھیک ہے کچھ پیر رامنے لگائے ہوئے ہیں تو ان کی بھی آپ کو پراب پر دکھاتے ہیں جیسے یہ پپلہ والی مادی ہے جی ساتھ اس کے نر لگا ہو ہے اور یہ ٹیڈی گولڈن نار ہے یہ جناب سبوں والا نار ہے چینہ سبے والا یہ جناب یہ دیکھیں جی یہ سلارہ ٹیڈی نار ہے کسدار ٹھیک ہے اسی طرح یہ ٹیڈی مادی سوری ٹیڈی مادی اور ساتھ اس کے پپلہ والی مادی بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی پپلہ والی ہے یہ بھی پپلہ والی ہیں یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے جی کیونکہ باہر سے ہم نے ابھی پلستر کروانا تھا مستری ہمارے لگے ہوئے ہیں باہر سے بھی پلستر ہو گیا سارا اور انشاءاللہ بھی اندر جو مکان بنایا تھا اس کا پلستر جا رہی ہے مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ جو ٹوچ ٹاچ رہتی ہے یہ بھی کمپلیٹ کروا لیں گے یہاں پہ دیکھیں جی یہ کچھ کم تھی ٹائلیں تو یہ ہم نے ماربل کے پیس لگوا لی ہے یہ بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے تو یہ بھی ہم نے یہاں پہ لگا دیا یہ خانے ان کے بن گئے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ ٹیڑی مادی یہ جی اور یہ بھی یہ جوڑا لگا ہوا ہے ہمارا دبائی سے یہ پیر آیا تھا اور ماشاءاللہ بائیس نمبر پیر سات نمبر سوری اچھا رزلٹ ہے یہ بائیس نمبر پیر ہے چوڑا لاہور سے یہ آیا تھا یہ سیالکوٹی چوڑے جو ان سے ہیں چوڑے بٹیرے یہ بیر ہے ہمارا پھر یہ نار رہی یہ نزیسا والا بلڈ لائن یہ ٹیڑی نار رہی ہے سب نے سیبے پاؤں کے ساتھ پسائے ہوئے ہیں یہ بھی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ان کے یہ ریموک کرتے ہیں یہ بیر بیٹھا ہوا ہے ہمارا بٹیرہ نار رہی اور تا ٹیڑی مادی ہے یہ ترتالیس نمبر جوڑا ہمارا اور بہت اچھا ہرزارڈ ہے اس کا بھی ہمارے پاس اور یہ پارٹیشن جو ہمیں یہ دیکھیں پارٹیشن کی ہوئی ہے مز انڈ تک جہاں سائن کا ماشاءاللہ ہرزارڈ ملتا ہے ہمیں ویڈیلیشن ان کے کلیر رہتی ہے ایک گبوتر ایک قید پن محسوس نہیں کرتے اوپن میں ہو دیا ہوئے یہ وہ جو نار رہا آپ کو دکھایا ہے جس کے پاؤں کے ساتھ سیپہ لگا ہوا تھا یہ اسی کی پٹھی ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ لگایا ہوا ہے اب یہ دو گبوتروں سے بابس آیا ہوا ہے اس نے بھی اور یہ اس نے بھی یہ اتارتے ہیں ان کا نا کلیر کر کے ویڈیو ایک دفعہ پھن جائے تو یہ پپلان والا پرموز جوڑا جی یہ کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں پرموز پپلان والی برید ماشاءاللہ پیورٹی میں پیور برنڈ لائن میں ان کے ہم بچے بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں ان کے دو بیبی جکس ہیں ابھی ہمارے پاس وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو جی دوستو ویڈیو میں نے پاس کی تھی کیونکہ یہ ان کے پاؤں کے ساتھ جو سیبے لگے ہوئے تھے وہ اتارے ہیں جی ٹھیک ہے اور میں نے کہا آپ دوستوں کو بھی دوبارہ چیک کروا دیں تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں ٹھیک ہے یہ پیور ہے ہمارے اور ان کی برید ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی شروع کر دیں گے جو محول ہم نے ان کو دے دیا ہے اب قبوتر جو ان سے ہیں برید بھی کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی نیکسٹ لاک میں اچھا جی یہ کچھ قبوتر جو ان سے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اڑے ہوئے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ چھت بھی ریڈی کر رہے ہیں اڑانے کے لیے کچھ دوستوں کے سوال ہوتے ہیں کہ جی دوزار چوبیس میں آپ اڑائیں گے ساری بات ہوتی ہے تیاری پہ ٹھیک ہے کیونکہ نیا لاوٹ بنا ہے کوئی چھپی لکی بات نہیں ہے سب دوستوں کو پتا ہے کہ ابھی ہم نے یہ چھت بنائی ہے نہیں نہیں تو اس وجہ سے ابھی ٹائم لگے گا قبوتر پکے کرتے ہوئے سیٹ بناتے بڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے قبوتر اڑا رہے ہیں چیک ہو رہے ہیں کچھ لگے بھی ہوئے ہیں یہ تو پرچ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر قبوتر بیٹھتے ہیں ان کی بھی ابھی ہم نے صفائی کرنی ہے پراب پر یہ دیکھنے کھڑے گندے ہیں صفائی پراب پر ہونی ہے ان کی یہ پپلاں والے قبوتر ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اڑانے کے لیے لائے ہوئے ہیں آج ان کا یہ دروازہ ہم نے اوپن کی ہے اب اکسوے ان کو لگے ہوئے ہیں اور یہ جیسے دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے کھڑکی رکھی تھی ایک دو بھائیوں نے کمنٹ کیا تھا کہ اس کا فائدہ نہیں یہاں لیکن اس کا فائدہ ہے جی کبوتر بڑے آرام سے یہاں سے نکل جاتے ہیں باہر یہ جیسے اب یہ کبوتر باہر نکلے گا جب کبوتر اڑانے ہو یہاں سے کبوتروں کو پتہ ہوتا ہے ہم نے نکلنا ہے یہ دیکھیں اڑ گئے آلانکہ یہ پہلی دفعہ باہر نکل ہے کبوتر ٹھیک ہے یہ اس لئے دو دو پھٹے یہاں پہ لگائے گئے ہیں تاکہ یہاں پہ کبوتر آئیں اور کھڑکی کھلی ہو یہاں سے باہر جانے جائیں رہی بات واپس کبوتر کے اندر آنے کی تو یہ ہم نے رکھا ہوئے کھڑکی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس کو ایسے اوپن کرتے ہیں اور یہاں سے کبوتر آ جاتا ہے باہر اور دوست کہہ رہے تھے جی اوپر بھی ان کے جال بنائیں دیکھیں ویسے ہی ہائٹ پہ ہی ہے ہمارا یہ سیٹ اپ یہ چار چار فیٹ تو سمجھ لیں ان کی ہم نے ٹاپ لگائی ہوئی ہے چار فیٹ سمجھ لیں کہ ٹاپ لگئی ہے تو پھر اوپر ڈال کی کیا ضرورت ہے ہم نے کون سا کوئی چیڑی ماری کرنی ہے کبوتر ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ویسے بھی ہم نے واپس ہی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے چھت بنائی ہے بریڈنگ والی اور پروازی اڑانے کے لیے شو کرنے کے لیے تو پکڑنے تو ہے نہیں ہے لوگوں کے کبوتر کہ ہم یہاں پہ جنہ آپ دس فٹ جالہ اوپر رکھ دیں اور جنہ آپ سارا دن کبوتر ہی پکڑتے رہیں وہ کام نہیں ہے ہمارا یہ اتنا کبوتر سارا ہم نے پرچیز ہی کیا ہوئے ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا شوق بھی ہے اللہ نے پیسے بھی دیئے ہیں تو ان پہ خرچتے بھی ہیں پرچیزنگ بھی ان کی کرتے ہیں ان کے دانے پانی کا بھی خرچہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور دے گا ہمیں جو کبوتر پکڑیں گے وہ انشاءاللہ دوستوں کو پتا ہے کہ ہم پیجن گیلری والے ویسے ہی لوگوں کے کبوتر واپس کرواتے ہیں جو دوسرے بھائیوں نے پکڑے ہوں تو یہ تو چھاتی ہماری اپنی ہے بلکہ پورے پیجن گیلری ہمارے فالورز کی ہے جن کا کبوتر آگیا جناب وہ ملے گا یہ جو میں نے آپ کو نلی پرموز پیر دکھایا تھا یہ ان کا بچہ ہے جی ٹھیک ہے ابھی ابھی یہ سمجھے دانا کھانے کے قابل ہوئے ہیں ایک یہ بچہ ہے ان کا ان کا بھی رزلٹ آپ کو دکھائیں گے جب ہم انہیں پراب پر اڑائیں گے ان کا بھی رزلٹ بتائیں گے اور ان کے بچے وغیرہ بھی ہم سیل کیا کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھنے جی یہ بھی نلی پرموز ہی ہیں یہ چیک کریں پتھا یہ پتھی ہے جی ایک یہ مادی ہے جی نلی پرموز ٹھیک ہے اسی طرح یہ اڑانے والے کو اتر ہیں دونوں نارمادی ہیں یہ اڑیں گے انشاءاللہ اور باقی جناب یہ ٹوٹل سات لافٹ ہیں ہمارے جن میں سے چار جونسیں ہیں وہ جوڑوں والے ہیں اور باقی جو تین ہیں یہ تین ہو گئے یہ اڑنے والے ہیں ان میں جب پکی پھڑکیں شروع ہوں گی جب ہم ٹورنمنٹ وغیرہ اڑائیں گے انشاءاللہ کوش یہی ہے کہ پنجاب لیول تک لے کے جائیں اس چھت کو بس ہماری محنت اور آپ دوستوں کی دعائیں چاہیے تو ایک لاٹ میں جونسیں ہیں وہ بچے آیا کریں گے دوسرے میں جناب مادیاں اور تیسرے میں نار اس طرح انتی سیٹنگ ہوگی یہ ایک ہم نے ادھر بھی بنایا ہوگا ہے سٹور سمجھ لیں سٹور بنایا ہے اس میں ہم نے یہ دانوں والا پرولا بھی رکھ دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو جوڑے ہم لگاتے ہیں یا جب جوڑے ہمارے پکی ہو جائیں گے تو پھر ان میں بھی کچھ پیرز ہم لگا کے پکے چھوڑ دیں گے کیجیس کے اندر ٹھیک ہے باقی جو کبوتر ہم سے لے رہے ہیں لینے والے ہیں یہاں کے مستقبل میں فیوچر میں خریدیں گے تو ویڈ کیجئے انشاءاللہ اچھے گرنٹی والے آپ کو بی بی چکس ملا کریں گے یہاں سے کیونکہ پروازی چھت بھی ہے ہماری جو بچے ہم اڑائیں گے جن جوڑوں کے بچے اڑیں گے وہ ہی پیر رہیں گے باقی ہم فارق کر دیں گے سیدھی سی بات ہے کہ کبوتر وہ ہی رکھنے ہیں جن کا ہمارے پاس رزلٹ آئے گا تو اپنے کسٹمرز کو بھی وہ ہی بچے جائے کریں گے جن کے بچے ہمارے پاس اچھا رزلٹ دیں گے وہ ہی چکس دیں گے ٹھیک ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈی کا فیلنٹ ہی ہوگی ہے برائے مربانی ویڈیو پوری دیکھا کریں جن دوستوں نے پوری ویڈیو دیکھئے وہ کمنٹ میں ڈن لکھتے ہیں کہ ہم نے پوری ویڈیو دیکھئے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مربانی ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ